بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آئیہ محمد رسوان خان خان ٹیچنگ یوٹیب چینل سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں ڈیئر سٹورنٹس چھے اگست ایک امپورٹنٹ نوٹیفکیشن جو آج جاری ہوئے تعلیمی میدان کے اندر اور اس کرونا وائرس کے پیش نظر جو اس وقت تعلیمی اداروں کے اوپر جو ہے ایک کڑی سیچوئیشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ کب سے کھول رہے ہیں ادھر سیال پاکستان اسوسییشنز جتری بھی فیڈریشنز ہیں وہ بھی اعلان کر رہی ہیں لیکن اس وقت جو کل امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی پانچ اگست روز کے اندر یہی اتفاق کیا گیا کہ پندرہ سیپتمبر جو ہے اس کو تعلیمی ادارے کھلیں گے لیکن آج ایک امپورٹنٹ نوٹیفکیشن جو جاری ہوا اس نوٹیفکیشن کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو وید پروف بتاؤں گا کہ اس نوٹیفکیشن میں کیا ہے کون سے تعلیمی ادارے آج 6 اگست کو کھل گئے ہیں جو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ تعلیمی ادارے کھلنے ہیں محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ کی جانب سے ایک امپورٹنٹ نوٹیفکیشن آج جاری ہوا ہے اس نوٹیفکیشن کے اندر تمام تعلیمی ادارے جو پرائیمری میڈل اور ہائر سکنڈری ہیں وہ تعلیمی ادارے ان کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ یعنی گورنمنٹ آف کے پی کے نے باقاعدہ سنٹرل کمانڈ جو آتھارٹی ہے ان سے منظوری لی ہے ان کی منظوری کے بعد جو ہے یہ سکولز یعنی کالجز یونیورسٹیز جو ہیں ان کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو محکمہ تعلیم ہے اس کے اندر جو کے پی کے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں انتظامی سٹاف ہے تعلیمی ادارے جو کھولیں گے اس میں نوٹفیکیشن کے اندر انتظامی سٹاف کو پابند کیا گیا ہے کہ انتظامی سٹاف جو ہے وہ حاضری دے گا اور اس کے علاوہ جو ہے پرائمری کے اندر پانچ اور میڈل کے اندر سات کا سٹاف جو ہے وہ آئے گا پرائمری میں پانچ سات سات یعنی پانچ جو فائیو عملہ جو ہے پانچ لوگوں کا وہ آذر ہوگا اور سکنڈری کے اندر اور ہائر سکنڈری سکولز جتنی بھی ہیں وہاں پہ دس لوگوں کا جو ہے وہ تائینات ہوگا عملہ اور وہ لے کے چلیں گے اور باقاعدہ جو ہے اس کے اندر جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے باقاعدہ منظوری لیا یہ میکمہ تعلیم کے پی کے نے لازمی طور پر کہا ہے واضح طور پر کلیر کٹ اعلان کیا ہے میں آپ کو ایک سکرین کی اوپر آپ کو ایک سائٹ پر نوٹفیکیشن نظر آ رہا ہے اس نوٹفیکیشن کے اندر یہی منشن آئے کہ چھے اگستے تعلیمی ادارے جو ہے وہ کھل گئے ہیں اور اس میں کون سے تعلیمی ادارے کو کس طرح کھولا گیا ہے کہ پرائمری کے اندر میڈل کے اندر جو اساتسہ ہوں گے وہ اس ریشو سے آئیں گے اور جو باقی اس کے علاوہ جو ہے ایس او پیز کی باقاعدہ اس کی ہلاورزی نہیں کی جائے گی تمام طرح جو سٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ ایس او پیز کی ہلاورزی نہیں کریں گے ہلاورزی اگر کریں گے تو ان کے حلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اور ان کو فائن کیا جائے گا جرمانہ کیا جائے گا یہ سب سے پہلی جو بگ نیوز ہے نوٹفیکیشن جو جاری ہوا ہے اس نوٹفیکیشن میں میکمہ تعلیم خیبر پختون خواہ نے جو ہے وہ اپنے ادارے کھول دی ہیں چھے اگاستے اور وہ اس حساب سے کھولے ہیں جو میں نے آپ کو پوائنٹس تو پوائنٹس بتائے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ تھی ایک امپورٹنٹ ویڈیو جو میکمہ تعلیم خیبر پختون خواہ نے جو ہے اپنے نوٹفیکیشن کے اندر بتائی اور میں نے آپ تک پہنچائی دیئر سٹوڈنٹس آپ کو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ کے لیے خبریں لانا خان ٹیچنگ یوٹیب چینل کا کام ہے اور میرا کام ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ کو انشاءاللہ اور بھی اچھی ایڈوکیشنل اور بڑی خوشوبریز اور آپ کی ریلیٹڈ جو بھی ہے سپیشل امتیانات کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ سپیشل امتیانات دوہزار بیس جو ہیں وہ بھی آنے ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر کس طرح کے گیس پیپرز وہ بھی انشاءاللہ پریپیئر ہو رہے ہیں انشاءاللہ میں گیس پیپرز اپلوڈ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کا امتیان ہونا ہے اور آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے دیئر سٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس ہیں ان کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تینکیو ویری مچ